اتحاس کے پننوں میں کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں بھارت کے لحاظ سے 18 نومبر یعنی آج کی تاریخ کے مہتو کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ورش 1962 میں آج ہی کے دن چین نے دکشن لڈاک کے ریزانگلا میں حملہ کر دیا تھا اور یہ تاریخ بھارتی سینہ کے شورے کا سب سے بڑا پرتیق بن گئی تھی اس دن ایک ایسی لڑائی ہوئی تھی جس میں بھارت کا ایک ایک جوان چین کے دس دس سینکوں کا مقابلہ کر رہا تھا اور بھارت کے 114 سینکوں نے اپنے جیون کا بلیدان دیا تھا آج اس بلیدان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ریزانگلا کی لڑائی پر ہم نے اس بار کا فرائیڈے سپیشل ڈی این ای ٹیسٹ تیار کیا ہے یہ وشلیشن دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ آج سے چوان ورش پہلے ہمارے دیش کے ویر سینکوں نے کس ادم میں سہس کا پریچے دیا تھا ہمارے دیش میں سینکوں کے نام پر سیاست کرنے والوں کی لمبی چوڑی فوج ہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے اس کڑوے سچ کو بہت قریب سے محسوس بھی کیا ہوگا لیکن ایسے لوگوں کو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ایک سینک سیما پر دیش کے لیے اپنے پرانوں کی آوتی دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا دھرم کیا ہے وہ کس راجے سے آتا ہے دیش کا سینک بندوق کے ٹرگر پر انگلی رکھ کر ہاتھوں میں ہینڈ گرینڈ لے کر اپنی انتیم ساس تک دیش کے لیے سنگھرش کرتا ہے ریزانگلا میں بھارت کے ایک سو چودہ سینکوں کی شہادت کی پوری کہانی بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے سینک کی بات سنوانا چاہتا ہوں جس نے ریزانگلا کے یدھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہم تو ڈیڈ بوڈی لائے تب کی بات بتاتے ہیں لوگوں کے انگلیاں کاٹ کاٹ تب ہتھیار ہاتھ سے چھڑا ہے ایک ہوتا ہے گرنیڈ جس کو کہتے ہیں ہتھ گولا ہندی میں کہتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں اس کو ہینڈ گرنیڈ یہ گرنیڈ دو تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو رائیفل کے اوپر سہل کے جاندہ دور پھینکلا اور ایک ہاتھ سے اس کو ہینڈ گرنیڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک سیفٹی پن لگی ہوئی ہوتا ہے اس سیفٹی پن کو جب تک نہیں نکال ہوگے پھینک دوگے تو وہ بلائنڈ ہو جائے گا نہیں پھٹے گا ایک جمعان کے ہاتھ میں اس انگلی میں تو پین ہے اور پھینکنے کے لیے تیار ہے وہ تھنڈا ہو گیا بروسٹا کے لگیا تو سمن کا اس کی انگلیوں کو کاٹ کے آٹا رہے ہیں ہتھیار انگلی کاٹ کاٹ کے تبچھٹ ہوئے ہاتھوں سے اور وہ انگ اس کے کاٹے ہوئے ایک تھلی میں اسی کے شریر کے اوپر باندیا ہے ساتھ جلانے کے لیے مردہ کا انگ کاٹنا دھرم ہے نا ہمارے ہندو دھرم میں اس لیے کاٹ لیا ہے تو اس کو جلاؤ گا اسی کی بوڈی کے باندھ ہے وہ کاٹ کے اس طرح سے تو اتھیار چلے ابھی آپ نے جس سینک کی بات سنی ان کا نام ہے کیپٹن ستپال سنگھ یادو جو تھرٹین کماؤ ریجمنٹ میں تھے اور چوان ورش پہلے چین کے خلاف ہوئے ید کے جیوت گواہ ہیں اٹھارہ نومبر انیس سو باسٹھ کی صبح قریب ساڑھے تین بجے تھنڈ اندھیرے اور برف باری کے بیچ چین نے دکشن لڈاک کے ریزانگلا میں حملہ بول دیا تھا اس وقت چشول میں تھرٹین کماؤ ریجمنٹ تینات تھی اور ریزانگلا میں اس ریجمنٹ کی ایک ٹکڑی موجود تھی جس کا نام تھا چارلی کمپنی اس کمپنی کو کمانڈ کر رہے تھے میجر شیطان سے اس ید کو آپ لاسٹ راؤنڈ لاسٹ مین یعنی آخری گولی اور آخری سینک کی لڑائی بھی کہہ سکتے ہیں ید کے دوران جب بھارتی سینکوں کی گولیاں ختم ہو گئی تھی کارتوس ختم ہو گئے تب انہوں نے چاکو اور چھوڑے اور پتھروں کا استعمال کر کے دشمن کو مارا تھا اور انت میں بھارتی سینک چین کے سینکوں کے خلاف کھالی ہاتھ بھی لڑتے رہے تھے ید کے تین مہینے بعد جب بھارتی سینکوں کے پارتو شریر ڈھونڈے گئے تو انہیں ڈھونڈنے والے ہر سینک اور افسر کی آنکھیں بھر آئیں تھی لیکن ان کا سینہ گرو سے چوڑا ہو گیا تھا کیونکہ 18 نومبر 1962 کو ریزا انگلاہ میں شہید ہوئے کچھ سینک اپنی مرتیو کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے آپ کو یہ جان کر آج گرو کا انبھا ہوگا کہ کچھ سینکوں کے ہاتھوں میں ان کا ہتھیار تب بھی موجود تھا اور ان کی انگلیاں ٹرگر پر تھی ایک سینک ایسا بھی تھا جس کے ایک ہاتھ میں ہین گرینڈ تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس سے نکالی ہوئی پن یعنی وہ اپنے آخری وقت پر گرینڈ سے چین کے سینکوں کا سامنا کرتا رہا یہاں آپ کو بتا دیں کہ 13 کماؤ ریجمنٹ کا ایک نام ویر اہیر بھی ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر موتوں پر راجستان اور ہریانہ کے یادہ بھی بھرتی کیے جاتے ہیں اس لیے ریزانگلا کو اب اہیر دھام بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ اس لیے بھی بہت مہتپون تھی کیونکہ اس کے بعد خود چین نے بھارتی سینکوں کے شورے کی تعریف کی تھی یہ لڑائی کتنی بھیانک تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ 120 بھارتی سینکوں میں سے 114 سینک اپنی جگہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ان میں سے پانچ کو بہت زخمی حالت میں چین نے بندی بنا لیا تھا ان سینکوں میں سے صرف ایک سینک ایسا تھا جو گمبھیر روپ سے زخمی نہیں تھا اور اسے یہ ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ وہ اپنی بٹالین کے ہیڈکوارٹر میں جا کر اس یدھ کی پوری کہانی سنائے اور آج 18 نومبر کی اتحاسک تاریخ پر ایک بار پھر وہی سینک آپ کو 54 برشوں کے بعد ریزانگلا میں بھارتی سینہ کے شورے کی پوری کہانی سنائے گا اس کہانی کو آپ کے سامنے لانے کے لیے زینیوز کے سمادہ تک کرشن مون مشرا نے ڈلی سے لڈاک تک کا سفر کیا اور وہ چشول ہوتے ہوئے ریزانگلا میموریل پہنچے جہاں شہادت کی خوشبو آج بھی پھیلی ہوئی ہے ہماری ٹیم نے ہریانہ اور راجستان کے گاؤں میں جا کر ان سینکوں کو بھی ڈھونڈ نکالا جنہوں نے ویڈتا کی اس مہاگاتہ کو خود جیا بھی تھا اور قریب سے محسوس بھی کیا تھا ریزانگلا کے ید میں بھارت کا ایک سینک چین کے دس دس سینکوں کا مقابلہ کر رہا تھا سینہ کے شورے کی اسی بھاونہ سے پریریتھ ہو کر بھارت کے مشہور قوی پردیپ نے وہ پنکتیاں لکھ دی جنہوں نے ہر ہندوستانی کی آتما پر دستک دی ممبئی میں ماہم کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے قوی پردیپ کا من دیچین ہو رہا تھا میجر شیطان سنگھ بھاٹی کی شہادت انہیں کچھ کہنے اور کچھ لکھنے پر مجبور کر رہی تھی قوی پردیپ نے ایک پانوالے سے سگرٹ کا کھالی پیکٹ لیا اور ایک رہاگیر سے پین مانگا اور پھر کاغذ پر لکھ دیا کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی ستائیس جنواری 1963 کو ڈلی کے نیشنل سٹیڈیم میں فلم جگت کی طرف سے شہید جوانوں کی پتنیوں کی مدد کے لیے ایک کارکرم آیوجت کیا گیا تھا سنگرام بتا ہوں ناو بھی سنگرام تھا بھی سنگرام اس کے آئیٹم کیا تھے کھیل کے گوڑا پھینکنا ڈسکیس پھینکنا رسہ کسی اور کستی کا تو ایک نمبر پہلوان اس نے اٹھا اٹھا پٹکایا لوگوں کو چٹانوں پر چائنیز کو اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے رائٹ سائیڈ میں تھے ایک فرسٹ جات ریزمائٹ اس کا اوپی ہوتا ہے اوپی تو آتھم دے ہو اس نے ریپورٹ دی ہے کہ رہزانگلا کے اوپر باتھن باتھا کی بھی لڑائی ہوئی ہے کہ سترہ اٹھارہ اور انیس تین دن تک وہاں ہی دماغ رہتا ہے تین دن تک سترہ اٹھارہ اور انیس اس کے بعد میں نہیں کوئی بھاگوان کی قدرت ہے یعنی ساڑھے چار بجے سے پہلے آنکھ نہیں لگتی آنکھوں میں گیٹ آ جاتی سبیرے بہت مشکل ہو جاتی وہی چین چلتا ہے پکار مارو مارو دادا کسن کی جے پکار یہی آتی ہے تاگی پردیپ نے بھارت کی آنکھیں نم کر دینے والے گیت کو شبد دیئے تھے شہیدوں والا گانا جو کچھ لوگ گئے تھے اور ہر 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 لڑائی کے وقت میں جاتے ہیں لوگ اور اس میں سے کچھ لوگ رہے جاتے ہیں ادھر مر جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی بجاتے ہوئے مر گئے نا انہوں نے وہ شہید ہو گئے آو بھائی ان کو یاد کریں آج آپ ان شبدوں کا صحیح ارث سمجھیں گے 1962 کی لڑائی میں یہ بھارتی سینہ کے شوری کی ایک ایسی کہانی ہے جس نے ہار کے صدموں سے نراش دیش میں جوش بھر دیا تھا کمانڈر آئے جہاں بیرفینگ ہوتی تھی وہاں بیرفینگ بھولو بھی دیکھو بھائی آپ لوگوں کو میں اس لیے بھولایا ہے کہ آدیس ملا ہے کہ آپ پیچھے ہر جاؤ دوسرا پوست پکڑ لو ہری رام صاحب بولا صاحب ایک بات سن لو پہلے تمہیں آپ کے اوپریٹر سے پوچھتا رام چندر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے میں نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے ایک مہینہ مہنت کیا ہے ہم نے پوست تھیار کر دیا ہے لڑیں گے پوست نہیں چھوڑے گے صاحب 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 بولا ایک بچہ بھی پوست کو نہیں چھوڑے گے کارل صاحب کو بتا جیجئے یہاں ہی مر جائیں گے یہاں ہی سما جائیں گے دشمن کو ہی ساگ نہیں بڑھنے دیں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ کہانی ہے تیرہویں کماؤں ریجمنٹ کے ویر اہیروں کی اس لیے آج آپ کو اہیر دھام کی تیردھیاترہ پر لے کر جانا ضروری ہے دنیا میں بہت کم ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں ایک بہت چھوٹے سینک دستے نے بہت بڑی دشمن سینہ کو بہت دیر تک روک کر رکھا ہو اور لگ بھگ سب نے ویر گتھ پائی ہو یہ کہانی ہے تیرہویں کماؤں ریجمنٹ کی چارلی کمپنی جنہیں اہیر کمپنی بھی کہتے تھے میں اس وقت ریزانگلہ کے ٹھیک نیچے اہیر دھام میں ہوں جو کی ہر دیش پریمی کا ایک دیردھستر ہے اس بٹالین میں لگ بھگ سارے سینک ہریانہ اور راجستان کے ان علاقوں کے یادہو تھے جسے پٹی اہیران کہا جاتا ہے یہاں سینک سیوہ پیڑھیوں پرانی پرمپرہ ہے اس بٹالین کو کہا جاتا تھا ویر اہیر چشول کی سرکشہ کے لیے سولہ ہزار فٹ کی اچائی پر بٹالین کی چارلی کمپنی تینات تھی جس کی کمان تھی میجر شیطان سنگھ کے ہاتھوں میں اور ان کے ساتھ تھے ایک سو بیس ویر اہیر اس حملے کی کہانی آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے راجستان کے الور زلے کے بیگھانا گاؤں جانے کا فیصلہ کیا یہ گاؤں تیرہویں کماؤں ریجمنٹ کے کیپٹن ستپال سنگھ یادہو کا گاؤں ہیں جو صبح چشول میں تینات تھے کی رات کو ساڑھے تین بجے پہلا اٹیک آیا آتے گئے چائنیز مرتے گئے میری کمپنی بھی مرتی گئی اور وہ بھی مرتے گئے اور میرے جمانوں نے جب دیکھا کہ اب ہتھیار بھی ختم ہو گئے رامنیشن بھی تو لات غصے اور کستی لڑے لڑ کے اٹھا اٹھا کے بھی پٹھ کے یہ تو لڑائی کی حالت ہے ریزانگلہ کی کہانی خود اس کے محسے سننے کے لیے ہم نے حریانہ کے رواڑی میں موہنپور گاؤں جانے کا فیصلہ کیا جہاں ریزانگلہ میں ہوئے یدھ کے گواہ کیپٹن رام چندر یادہو کی آنکھوں میں آج بھی وہ پانچ گھنٹے جیوی تھے میجر شیطان زنگ کے ہیڈکوارٹر سے سمپر کٹ چکے تھے ایک کے بعد ایک ان کے مورچے ساتھ پلاٹون کی میسیج آگی ساتھ چینیز پیچھا سے آگئے ساتھ کی بھی میسیج آگئے ساتھ چینیز پیچھا سے آگئے میں ساتھ بولو بادرو اب تو آخری ٹائم آگیا ہے بقت کو دیکھ کر کے کاروائی کرنا ہے سبجہ رام صاحب بولے ساتھ میری بات سن لے جو درد کیونکہ اٹیک اس کے پاس نجدی کی آگیا پوچڑتے ہی اٹیک آگیا میرے اوپر دشمل آ چکا ہے بول دادا کرشن کی جائے اس کے بعد میں سجرام صاحب سے لگاؤ نہیں ہوا صاحب جوان باہر نکل گئے صاحب اب بینٹ فائٹنگ بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ بینٹ نہیں جائے کیونکہ ان کا جو کوٹ پاہر کا جو پہنا ہوا تھا جوان نے اس کے اندر وہ گھوشے نہیں تو بٹ سے کام لیا ہے سر میں مارا ہے بٹ بٹ ایسے اور جب بٹ کا بھی کام ختم ہوگا تو آپ اس کے اندر سنگرام لینشنا ایک بیر چکرا جو چھے پھوٹا ہمبر کا پلیئر رسا کا پلیئر چائنیز کو پکڑ کے ایسے شریح مارا پانچ چھے کو پکڑ پکڑ کر کے ایک دوسری کی گدی پکڑ کے آپ اس کے اندر دو تین کو بڑا پتھر تھا اس کے پر مارا ہے ایسے کھرچ کھرچ کھرک کتنا دلیر آدمی تھا سنگرام اور اس کی ایجت کر کے گئے چینہ والے جب بعد کے ہم دیر بڑی لائے ہیں تب ہم نے دیکھا کہ اس کو لٹایا ہے کمبل اڑھایا ہے اس کو بینٹ گاڑا ہے اس کے اوپر اس کی ٹوپی رکھی ہے کیونکہ وہ کمانڈر جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ لڑائی کے اندر چھے دشمن ہو چھے اپنا ہو جو بسٹ کام کرے گا اس کی ایجت جرور کرے گا آج بھی اٹھارہ نومبر ہے اس اٹھارہ نومبر کی صبح کی کلپنا کیجئے سورج کی پہلی کرن ہے دو حملے آ چکے ہیں چاروں طرف دشمن کی لاشیں پڑی ہیں آس پاس اپنے گھائل ساتھی سینک ہیں برف گر رہی ہے اور چاروں طرف سے دشمن چیٹیوں کی طرح گھیرا ڈال رہا ہے اور ایک ایک کر مورچے تھست ہوتے جا رہے ہیں سینک مورچوں سے باہر نکل کر آمنے سامنے کی لڑائی میں بھیڑ رہے ہیں ہتھیار ختم ہو جاتا ہے سنگینے ہیں سنگینے ختم ہو جاتی ہیں ہاتھ پیر ہیں پتھر ہیں میں نے لیا میس صاحب کتنا بھاری میس صاحب تھا بھی نہیں کتنا لمبا چوڑا بھی نہیں میڈیم سائز کا میس صاحب تھا آٹھ دس گز سرکا کے لیا وہاں سے بجری ہو آپ نے دیکھا بجری ہو بجری ہے صاحب میں تو چھاتی کے لگا کے رول کر گیا قریب پانچ سو گز تک رول کر کے آیا سات پلاتون سے دشمنٹ فائر کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا کہ کوئی خاص آدمی کو لے جا رہا ہے یا کیسے لیکن وہ فائر ہمارے اوپر کے نکل جائے میں نالے میں وہاں سے آٹھ سو گز نیچے لیا کر کے بڑا پتھر تھا برب قریب چھے پھوٹ وہاں گری ہوئی تھی میں اس کو برب کو ہٹا کے میں صاحب کو لٹایا لٹا کر کے دیکھا ٹھیک سو آٹھ بج گئے تھے گھڑی بند ہو گئے میں نے کہا میں صاحب ختم ہو گیا نوز واسطی صاحب کی پاس ہمیشہ اس کو تو یہ دھڑکن مل جائے تو چلے نہیں تو بند میں نے اسے دیکھا میں نے کہا میں صاحب تو شعید ہو جاؤ گا ہریانہ اور راستان کی سیمہ پر بسے ان گاؤں میں جنہیں سمیلی طور پر پٹی اہیران یا اہیروال کہتے ہیں ایک یا دو لوگ ابھی بھی ہیں جو وہ کہانی بتاتے ہیں جو 18 نومبر 1962 کو ریزانگلہ میں لکھی گئی تھی ایک بار پھر میں آپ کو چشور لے چلتا ہوں ید داکھ کے انہی برفیلے میدانوں میں جہاں 18 نومبر 1962 کو کچھ گھنٹوں میں ہی ویرتا کی ایک ایسی کہانی لکھی گئی تھی جس کا مقابلہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا لیکن اس ید کے بعد چینی سینہ ریزانگلہ سے واپس لوٹ گئی چشور بچا لیا گیا آج ریزانگلہ کے ٹھیک نیچے یہ اس مارک انہیں 114 ویر اہیروں کی یاد دلاتا ہے اگلی بار اگر آپ لڈاکھ میں پینگوانگ جھیل کی خوبصورتی دیکھنے جائیں تو تھوڑا اور آگے جا کر اس اہیر دھام کی تیر تھیاترہ ضرور کریے گا یقین مانیے دل کو کافی تسلی ہوگی اس سے شاندار موت کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے بھیانک پری ستیوں کا سامنا کرتے ہوئے انسان اپنے پوروجوں کی استھیوں اور اپنے دیوتاوں کے مندروں کے لیے ویرگت پالے اٹھارہ نومبر انیس سو بانسٹھ کو تیرمی کماؤں ریجمنٹ کی چارلی کمپنی نے ٹھیک ایسا ہی کیا کیمرمن دیپین دودے کے ساتھ کرشن مہنمشڈا زی میڈیا ریزانگلہ میموریل چشول اب ذرا سوچئے ہمارے دیش کے یہ سینک جس لائن میں کھڑے تھے وہاں سے صرف موت کی ٹکٹ ہی ملتی تھی اس کے باوجود انہوں نے ہستے ہستے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا یہ سینک جس ایٹی ایم کی لائن میں کھڑے تھے وہاں صرف موت کا کوپن ہی نکلتا تھا اس کے باوجود ان کے ماتھے پر کبھی کوئی شکن نہیں آئی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی جبکہ آج کے حالات میں ہمارے دیش میں اس وقت کچھ لوگوں کو اس ایٹی ایم کی لائن میں کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے جس میں صرف پانس سو اور دو ہزار روپے کے نئے نوٹ ہی نکل رہے ہیں آپ خود سوچئے موسیقی